سزا ہو جیسے ستا ہو جیسے یہاں کیوں بیٹھی ہو موٹ خراب ہے اس گھر میں موٹ خراب کرنے کے سوا کوئی اور کام ہے کسی کو اب کیا ہوا ہے ات سے کیا پوچھ رہوں کیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اس گھر میں ایک کافی کے مک کے لیے دو دو گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے مجھے کوئی حیثیت نہیں ہے اس گھر میں میری اتنی انسلٹ کی ہے نا آنٹی نے کوک کے سامنے میری پوچھو نا آنٹی سے جا کے کیوں کر رہی ہیں وہ میرے ساتھ ایسا وہ تو چلو مجھے اس گھر کا فرد سمجھتی ہی نہیں ہے لیکن ات لیسٹ سرونٹس کے سامنے تو میری انسلٹ نہ کریں آخر کب تک آخر کب تک چلے گا یار یہ سب اگزاست ہو گیا ہوں میں آفس سے جلدی آیا تھا کہ گھر آنکے تھوڑا سا ریسٹ کرلوں گا لیکن آتے ہی کوئی نہ کوئی نیوز مل جاتی ہے کہ تم دونوں کی لڑائی ہوئی بھی یا کوئی بحث چڑی ہوئی اب جا رہا ہوں جا کے پوچھتا ہوں ان سے اور تو کوئی کام ہی نہیں رہا گیا نا میرے پاس جی جی مجھے بالکل یاد ہے میں آ جاؤں گی آپ کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں چلیں ٹھیک ہے ہوتی ہے ملاقات پھر خدا فرس بات کرنی آپ سے میں جانتی ہوں تمہیں کیا بات کرتی آپ نے کیا کہایا نتاشا سے یہ میرا گھر ہے اور میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں خاص طور پر تمہاری بیوی کی ان حرکتوں کی آپ کو تو اس گھر میں میرا وجود برداشت ہے ہی نہیں لیکن اکلیس نوکروں کے سامنے تو میری انسلٹ نہ کریں تم اس قابل ہو بھی نہیں کہ میں تمہاری تعریف کروں آتے ہی اپنے شوہر کا دماغ خراب کر دیا ذرا بھی خیال نہیں ہے تمہیں اس کا جبکہ اس نے میری مرضی کے خلاف تمہیں اس گھر میں لاکر میرے سر پر مسلط کر دیا تم اس قابل تھی کہاں آپ کو تو لینا جسی لڑکیاں پسند ہیں لیکن اس کو تو شبریز نے بھی قبول نہیں کیا اور میں کہتی ہوں بہت اچھا کیا اس نے دیکھ رہے تم اس کی زبان یہ تمہیں کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی کیوں تم اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑواتے دوسری شادی کا سوچو ماما کیوں کرتی ہے آپ ایسی باتیں کیوں نہ کروں تمہیں کولاد تک تو دے نہیں سکی میرے بیٹے کو شرم نہیں آتی آپ کو نتاشا پلیز ماما سے تمیز سے بات کروں تم دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں میں سامنے کھڑی ہوں اور تم سے کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کر لو مجھے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کروں میں نتاشا ملیس کا سٹ لیٹر بھی تم کامرے میں چھاؤ آپ جو چاہ رہی ہیں نا پیسہ ہوگا لیکن آتی شاہ پلیز گوٹیورن پلیز دیکھ لو تم تمہارے سامنے اتنی بتمیزی کر رہی ہے تو سوچو تمہارے پیچھے کیا کیا نہیں کرتی ہوگی تو آپ کو بھی تو گھر کے ملازم کے سامنے اس سطح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی ہاں ہاں تم تو حمایت کرو گے اس کی میں اس لڑکی کو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے برداشت کر رہی ہوں ورنہ اسے میں بتاتی تم دونوں بھائیوں نے نا تماشا بنا کر رکھ دیا اس گھر کا کیا چاہتی ہیں ہاں انسان آفس سے گھر آتا ہے کہ تھوڑا سکون مل جائے گا لیکن آتے ساتھ ہی آپ لوگ کی بحث اور لڑائییں شروع ہو جاتی ہیں سکون کیلئے کہاں جائے انسان ارے دوسری شادی کرو اپنی لائف جیو اس لڑکی کے چکر میں رہنا تو تم ذہنی مریض بن جاؤ گے ماما ایسا ہرگز نہیں ہوں گا یہ ہم سب کی طرف سے تم دونوں کے لیے باقی رہے گفت وہ ہم پارٹی پہ دے دیں گے بھائی پتا ہوتا تمہاری شادی میں اتنا تھریل ہونا ہے تو میں تو ضرور آتا بھائی ہمیں تو بتاتا ایسا ہی کچھ ہونا ہے آخر لیلہ مجنو کی جو جوڑی ہے دیکھو نا بھائی اب کیسا چینج آئے ان کی لابی سٹوری میں شبریس کو دولہ کسی اور کا بننا تھا اور اینڈ ٹائم پہ جناب نکاح ہوڑ کر مہر سے شادی کرنے چلے گا اس سے کہتے ہیں قسمت جس سے لکھی ہو شادی اسی سے ہوتی ہے ٹھیک کہہ رہا مہر اور شبریس تو ہمارے لیے ہمیشہ سے آئیل کپل رہے ہیں لوگ ان کو دیکھ کے رش کرتے تھے کہ محبت ہو تو ایسی ہو شادی ہو گئی ہے نا اب پتہ لگے گا کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے اصل محبت کا امتحان تو اب شروع ہوا ہے کیوں دوستوں صحیح بات شادی ہو گئی اب یہ بتاؤ ٹریڈ کپ دے رہے ہمیں جب تم لوگ کاؤ بھائی ٹریڈ سے پہلے ہم لوگ سب تم دونوں کو انوائیڈ کرنا چاہا رہے تھے چھوٹی سی بات ہی رکھی ہے ٹھیک ہے نا مہر بھائی مہر سے الگ سے کیوں پوچھ رہے ہو آپ کونسا مہر الگ ہے شبریس آئے گا تو مہر بھی آئے گی کیوں مہر ٹھیک آدھنی سیسے پوچھ لے جو شخص صبردستی نکاح کر سکتا ہے اس کے لئے مجھے کسی پارٹی پر لے جانا کونسا مشکل کھاؤں یہ کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے سہی میں بات کرتا ہوں شبریس ٹھیک ہو نا جی میں ٹھیک ہو مہر کی وجہ سے پریشان شبریس جو کچھ مہر کے ساتھ ہوا ہے وہ وہ نارمل نہیں تھا وہ نکاح کے لئے تیار نہیں تھی ابھی تم نے جلد بازی کی ہے میں تو آپ سب کے کہنے پر علیہ نتشادی کے لئے راضی ہوا تھا پھر اچانک مجھے پتہ چلا کہ مہر کی طلاق ہو گئی ہے مجھے لگا قسمت نے مجھے ایک موقع دیا ہے میں یہ موقع میں اس نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اگر میں علیہ نتشادی کر لیتا تو میں مہر سے کبھی نظریں نہ ملا پاتا اور سچی بات ہے میں خوش بھی نہیں رہ پاتا اس کے ساتھ تم نے بالکل ٹھیک کیا شبریس تم نے اپنی محبت کو اون کیا عام مردوں کی طرح اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ مہر شادی شدہ تھی شبریس تم یہ تو مانو گے نا کہ مہر کی زندگی میں جو مشکلات رہی وہ کہیں نہ کہیں تمہاری وجہ سے تھی اس کی شادی پھر ڈیبوس اور اسی دوران اس کی فادر کی ڈیٹ یہ سب آسان لگتا ہے تمہیں ایک لڑکی کے لیے آپ اسے تو ایسے ہی لگے گا نا کہ اس کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ تم ہو لیکن آپ تو جانتی ایسا کچھ نہیں ہے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ مہر ملی ہو جائے دل سے چاہتا تھا چو کچھ بھی ہوا ہماری طرف سے بہت غلطی ہوئی ہے پہلے تو آنٹی رشتہ لے کے جاہ نہیں رہی تھی خوچ اپ لے کر گئی تو خیر مہر بہت مشکلات سے گزر کر تم تک آئی اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو تمہیں تم اس کا اعتماد جیتنا ہوگا شبریس مہر بہت مہر کی قسم کھانکے کہتا ہوں کہ میں میں کچھ نہیں کیا بتانے اسے کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے باتیں کلیر کرنا چاہتا ہوں وہ سنتی نہیں ہے تمہیں اسے تھوڑا ٹائم دینا ہوگا شبریس تاکہ وہ اس نئے رشتے کو قبول کر سکے ابھی تم جو بھی کچھ کروگے نا وہ سب تمہارے خلاف ہی جائے گا کبھی کبھی کچھ فیصلے پدیر پر بھی چھوڑ دینے چاہیے مہر بہت اچھی لڑکی ہے وہ یقیناً وقت کے ساتھ تم پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہوگی چسٹ موں مجھے تم کیسے آگئی بس آگئی آپ لوگوں نے مجھ سے چھپایا کیوں ہم نے تم سے کیا چھپایا یہی کہ شبریس نے اس راتھ مہر سے نکاح کر لیا تھا آپ لوگ یہ بات جانتے تھے ہاں ہمیں خبر مل گئی تھی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تمہیں کیا کرتی میں بتا کر بیٹا سوائے تکلیف کہ تمہیں اس خبر سے کیا ملتا پھر اتنی انسلٹ ہوئی اور آپ نے مجھے اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے تکلیف ہوگی کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ یہ خبر کبھی نہ کبھی مجھ تک پہن جائے گی اور اس وقت مجھے کتنی انسلٹ میں سمجھا گی مجھے آپ کی بات مان کر یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے تھا پھرکے ٹیزی یار تو کوئی اتنی توپ چیز نہیں ہے جس کے پیچھے تم خود کو اتنا پریشان کر رہی ہو توپ چیز ہو یا نہ ہو اس نے میری انسلٹ کیے اور یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی شبریز کو کبھی بھول نہیں دوں گی تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم بھول جاؤ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری انسلٹ کو اس طرح انگلور کروں گا مجھے بھی برا لگا ہے کہ شبریز میری بہن کو چھوڑ کر مہر کو لے آیا ہے مناسب وقت میں جلد جلد شبریز کو سبق سکھانا چاہتی ہوں اور اس پار میں اس سے اتنی تکلیف دوں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن تم خود کو اتنا ڈپریس مت کرو اس کے پیچھے پلیز میں ہاں ڈپریس ہونے نہیں آئی لیکن شبریز اور مہر کی زندگی میں زہر گھولنے آئی ہوں اور آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں ریلاکس کریں اچھا میں بہت تھگ گئی ہوں ٹیز میرے روم میں کچھ کانے کے لیے پچھوہ دیں ٹھیک کیو بھابی میں آ چاہوں کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں بہتہ نہیں کچھ خراب ہو رہی ہے تو آپ اٹھیں ہم ہاؤسپٹل سلتے ہیں آ جائیں اٹھیں اٹھیں حمد کریں آئیں آرام سے آرام سے اٹھیں آرام سے آرام سے بھابی 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 شگفتہ بھابی شگفتہ شگفتہ یہ بہم صاحبہ شگفتہ ڈرائیویر سے کہو کہ جلدی سے گاڑی نکالیں بھابی کو ہسپٹل لے کر جانے اور تم جلدی سے اوپر آؤ بھابی بھی ہوش ہو گئی ہے ٹھیک ہے بہم صاحبہ ٹھیک ہے بہم صاحبہ کیا ہے نتاشا کیا ہوش پادا نہیں میں ان کے روم میں گئی تو وہ اگدم سے بے ہوش ہو گئی انہیں شاید کی انتخلیف ہو رہی تھی ابھی امرجنسی روم میں ڈاپٹر دیکھ رہی ہیں بھابی صبح تو تبیہ ٹھیک تھی اسکہ شگفتہ ٹھیک ہے تم پریجان نہ بھابی سب ٹھیک ہو جانے سب ٹھیک ہو جانے کتنی دیر ہوئی یہ امرجنسی ہم پاس دوڑی دری پہلے جی ماما کیا ہوئے نتاشا کو اور کہاں ہوں تم لوگ ماما ہم سب ہاؤسپٹل میں ہی ہیں اور نتاشا کو امرجنسی میں لے کر گیا کیا نتاشا امرجنسی میں اور اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں اگر نتاشا کی طبیعت خراب تھی اسے کم از کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا ماما مجھے خود مہر نے بھی بتایا کہ وہ اس کے روم میں زب گئی ہے تو وہ بے ہوش ہو گئی اس کے سامنے اچھا ٹھیک ہے میں ہاؤسپٹل آ رہی ہوں میری ایک میٹنگ تھی لیکن وہ میں کینسل کر رہی ہوں اگر آپ کی امپورٹن میٹنگ ہے تو آپ اٹینڈ کر لیں ہم دینوں ہیں ہاں پہ ویل مینیج کیسے باتیں کر رہے ہو تم نتاشا ہاؤسپٹل میں ہے اور میں میٹنگیں اٹینڈ کرتی پھر ہوں آ رہی ہوں بس جی کیا ہو ماما آ رہی ہے کچھ دوں شگفتہ شگفتہ جی بیگم صاحبہ نتاشا ہاؤسپٹل سے واپس آئے گی نا تو ان دوائیوں کی دوبارہ ضرورت پڑے گی اسے تم سمجھ رہی ہو نا میری بات جس سمجھ گئی جاؤ اب مجھ سے ٹکر لے کر تم نے میرے بیٹے سے شادی کی میری ناپسندید کی کے باوجود میرے گھر میں رہتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بہت آسانی سے جینے دوں گی ایسا کبھی نہیں ہوگا کبھی ماں نہیں بڑھنے دوں گی دو سو ایک کی میرے دوائیاں بدلتی ہیں وہ دیکھ لینا تم اسکیوز بی آپ نتاشا کے حضبین ہیں مجھے آپ سے ٹک منٹہ کیلے میں بات کریں گے پلیس جی جی ایکچلی نتاشا کا مسکریج ہوا یہ پورٹ ٹائم تھا یس اس سے پہلے ایسا کب ہوا تھا اہم اورمسٹ ایک سال پہلے میں نے نتاشا کو کہا بھی تھا کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو اسے بہت کیر کی ضرورت ہوگی لیکن وہ ایسے لاپرواہی کیسے کر سکتی ہے لیکن مجھے نتاشا نے کچھ بھی نہیں بتایا ہو سکتا ہے اسے آئیڈیا ہی نہ ہو لیکن میرے پاس آپ کے لئے بھی اور نتاشا کے لئے بھی لیکن میرے پاس آپ کے لئے ایک اور بری خبر ہے اس لاس سے بڑی اور بری کیا خبر ہو سکتی ڈاکی کچھ کمپکیشنز تھی جنہیں دور کرتے ہوئے مجھے آپ کو بتاتے ہو بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن نتاشا کبھی ماں نہیں بن سکتی اسے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے اس کی بہت کیار کر دی اسے ہی پائن اسے ہی پائن آپ اسے تھوڑی دیر میں ریکاووری رون میں مر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 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 سب خیریا دو وہ تو کیا کہا ہے ڈاکٹر نو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں کبھی مارٹین میں پاہوں گی کسے؟ پتہ ہو جنہی ہمیں بہت سارے ایسے کپلز ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہمارے لئے شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا میں چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ ہماری اولاد کوئی مجھے، کوئی مجھے ماں کہہ کر بلائے تھا میں کیسے اس محرومی میں زندہ رہا ہوں گی؟ کیسے مظاہر ہوں گی سندھکی اس محرومی میں؟ ایسے کیا غلطی ہو گئی بچھے کہ کہ مجھے اس کبھی کے ساتھ جینا پڑے گا؟ ایسے کیا غلطی ہو گئی بچھے کہ مجھے اس کبھی کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ میں ڈاکٹر سے بات کروں زہین پلیز مجھے کیسے بتا رہے چلا کہ میری کھوک میری پچھے کے کامر پڑ کی بچھے مجھے تو مجھے تو میری پچھے نتاح نتاح پلیز سنبھالو خود کو ماما سنبھالو خود کو بیٹا اور اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر کیسے خبول کر دوارج کیسے خبول کر نہیں پرداشت ہوتا ہے مجھ سے سالوں انتظار کرتی ہوں میں اس کو شکر پر یہ یہ خوشی کہ میں مجھے نصیب دی ہوتی ہے میرے پاک سے آکر چلی جاتی ہے اب دوارج نے کہے دیرہ میں کبھی بانی پر سکتی ہے اب میں کبھی بانی پر پا ہوگی اس کو شکر پرداشت کروں میں اس بات کو سبب گرفت on یہ یورجمان набید کی یہ یورجمان یہ یورجمان سبب گر انتظار سبب گر انتظار سبب گر انتظار خدم displayed چلو ٹھیک ہے بیٹا پھر ہم گھر چلتے ہیں میں جا کر شگفتہ کو بھیجواتی ہوں وہ خیال رکھے گی نتاشا کا ٹھیک ہے ماما بلکہ میں نوائیور کو کال کر دیتا ہوں بولی آئے ہو سا نہیں لیکن شگفتہ کیوں وہ تو گھر کی ملازمہ ہے بھابی کو اس وقت کسی اپنے کے سہارے کی ضرورت ہے وہ مہر کہہ رہی ہے کہ وہ روک جائے گی نہیں بھٹ مہر کو تکلیف ہوگی اسے کیسے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں کیوں تکلیف ہوگی اسے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ روک جائے گی چلو ٹھیک ہے بیٹا خیال رکھنا نتاشا کا جی چلے خیال رکھنا بیٹا روک بھائی بھائی کے لئے چاہے لے کے جا رہا تمہارے لئے باپسی میں لے کر آتا ابھی مات جا کیوں سین بھائی اندر بھائی کے ساتھ ہوں کچھ وقت انہیں اکیرا چھوڑ اچھا اچھا ویسے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم بھائی کی اپنی کیر کر رہے گا چو بھی کر رہی ہوں بھائی کے لئے کر رہی ہوں تمہارے نہیں چلو تم نے مانا تو کہ میری نزبت سے نتاشا بھائی تمہاری بھی بھائی لگتی ہے چاہے پیوگی نہیں پیلی نرازگی مجھ سے ہے تمہاری جتنا چاہوں مجھ سے لڑ لو کھانے پینے سے کیا نرازگی ہے لیاؤں نہیں چاہوں چاہے ہوگی تو خود جا کر لے لیں ٹھیک ہے جائسے تمہاری مجھ سے موسیقی موسیقی الینہ میری جان تم کب آئیں ادھر آؤ بے پلیز یہ اپنے دکھاوے کی محبت رہنے دیں کیا ہو گیا الینہ کیا ہو گیا یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جتنا برا آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں الینہ میں تم سے اب بھی محبت کرتی ہوں مجھ سے محبت کرتی ہیں تو مہر کو بہو کی ایسے سے کیسے قبول کر لیا آپ نے کسی نے قبول نہیں کیا شبریز ہم سے دور نہ ہو بس اس لیے اسے گھر میں رہنے کی اجازت دیے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے یہ سب کچھ میں نے آپ کے کہنے پہ کیا ہے آپ کے کہنے پہ آپ کے اتنے گھٹیا پلان کا پارٹ بنی میں کہ شبریز کسی طرح میرا ہو جائے لیکن کیا ہوا میں تو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہماری ہماری اتنی کوششوں کے باوجود یہ سب یہ سب کیسے ہو گیا میں چپتا ہی بیٹھوں گی میں شبریز کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی کہ یہ آپ نے کیا ہے تم تم دھمکی دے رہی ہو مجھے ہاں مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گی شبریز کو بھی تو پتا چلے کہ اس کی ماں کتنی بڑی منیپولیٹر ہے اس سے کیا ہوگا مجھے شبریز کی نظروں میں گرا کر تم کیا سمجھتی ہو کہ شبریز تم سے شادی کر لے گا جب اسے یہ پتا چلے گا کہ اس سارے پلان میں تم بھی میرے ساتھ برابر کی شریک تھی تبھی وہ تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا جبکہ میں تمہارا احساس کر رہی ہوں میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تم اس گھر کی بہو بنو لیکن لیکن میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سب کیسے ہوگا میں علینا میں بہت پریشان ہوں نتاشا ہسپٹل میں ہے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی سب لوگ اسی غم میں ہیں لیکن لیکن تم فکر مت کرو میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کروں گی کہ مہر یہاں سے چلی جائیں اور تم تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جاؤں مجھ پر بھروسہ رکھو تم ہی رہو گی اس گھر میں میری بہو بن گا میرے شبریس کی پیوی پک اور میں بہت کیا زین رکھو لاؤ ان پہ ہاتھ لگا دو تاکہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دوں میرے روم میں جاناں چاپ دیوں ہاں ہاں بیٹا جاؤ اور زین بیٹا کالے بکرے لے آنا میں صدقہ دوں گی جی میں منوالے دوں ہلو ایبری وان تا شاید تمہار لیا ہے بکرے کیوں لائی ہو کوئی کوئی خوشی کا موقع ہے آنڈی نے بتایا تھا کہ تمہاری جان خطرے میں تھی تم سے چلا بھی نہیں جا رہا تمہیں اپنے پاؤں پیسے کھڑا ہوگے دے کہ مجھ اچھا لگ رہا ہے اب تم گھر آگئی ہو بس اسی لئے لائی تھی زین یہاں پہ لے لے گا انتاشا نہیں لی رہی تو شبریس اتنا حیران کی ہو رہا ہے مجھے دیکھیں شاید تم نے سوچا تھا کہ جب ہمارا آمنہ سامنا ہوگا تو میں تم پہ چیخوں گی چلاؤں گی لیکن ایسا نہیں ہوگا میں تم دونوں کی شادی کو ایکسپٹ کر لیا ہے پلیز ہی حران ہو نہ بند کرو ہاں ارے بیٹا چھوڑو نہ یہ ساری باتیں آو آو بیٹھو آجو شابش تاریخ کا مرحلہ تو تیہ ہو گیا ماشاءاللہ سے اس مہینے کے آخری ہفتے میں میں آؤں گی زارہ کو دولن بنانے کے لئے جیسے آپ کی مرضی آپا زہارہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو مجھے بھی سکون نصیب ہو گا ورنہ تو میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ زہار کے بغیر میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی اکیلے ہمہ صحیح خالہ آپ خود کو اکیلہ کیوں محسوس کرنی ہے میں ہوں نہ میں آپ کو اپنے بیٹا بن کے دکھاؤں گا خالی نہیں ہے تو کیا ہوا میں بیٹا بن کے آپ کی اور اس گھر کی افاظت کروں گا کیا میں آپ کا اپنا نہیں ہوں زہار بیاسرہ چھوڑ کے چلے گئے ہمیں امی ارے سمرے دیکھو زہار بھائی کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا تم اپنا دل چھوٹا مات کرو اور پھر میں ہوں اسمان ہے یہ بلکل تمہارے بیٹے جیسا ہے اگر تمہارا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا یہ تو ہے نا تم پریشان مت ہو یہ گھر کیسے چلنا ہے کاروبار کو کیسے دیکھنا ہے سب اسمان دیکھ لے گا تم پریشان مت ہو امی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ کو بیٹا بن کے دکھاؤں گا بیٹا رونا تو بند کریں کسی بھی بیٹے کو اپنی ماں کے آنسو اچھے نہیں لگتے بلکہ خالہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کے رہنا نہیں اسمان بیٹا یہ سبھار کی نشانی ہے میں اس سے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہاں بیٹی کے سسرال رہیں ہاں بھئی جیسے سمرین کی مرضی جب تک اس کا دل چاہے یہاں رہے جب تنہا ہی محسوس ہونے لگے ہمارے پاس آ جائے ورنہ ہم یہاں آ جائیں گے اس میں کیا بات ہے اچھا چلو مو میٹھا کرو چھوڑو یہ ہوئی نا بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سبا رہے ہیں ٹھیک ہم پہنچ جائیں گے پھر اچھا بھائی فارے اور شہیر کل شادی کی دعوات دینا چاہ رہا ہمیں تو تو بس تم تیار ہیں نا ساتھ چلیں گے تم سے کس نے کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی وہ صرف میرے نہیں ملکے تمہارے بھی فرینڈز ہیں میری وجہ سے انہیں انکار کیوں کرو گی تم میں ان سب کو انکار نہیں کر رہی میں اس وجہ کو انکار کر رہی ہوں جس وجہ سے انہوں نے یہ دعوت رکھی ہے میں تو اس شادی کو مانتی ہی نہیں اگر تم اس شادی کو نہیں مانتی ہو پھر کس حیثیہ سے یہاں رہ رہی ہو تمہاری زد کی وجہ سے رہنے پر مجبور ہوں میں شادی تو دل کا رشتہ ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جاتا ہے اور یہ رشتہ ہم کافی عرصے سے جوڑنا چاہ رہے تھے اب جب شادی ہو گئی ہے تو تم سے زد کا نام دے رہی ہے وقت بدل جاتا ہے لوگ بدل جاتے ہیں اور ان کی فیلنگز بھی تمہاری بدل گئی ہوں گی میری نہیں میرے لئے آج بھی تم بہی مہر ہو جسے میں پہت محبت کرتا ہوں اور جب مجھ سے محبت کرتی ہے تھی محبت کرتی تھی اب نہیں کرتی محبت کرتی اور یہ غلط فہم ہے تم جتنا جلدی ہو سکے دور کرلو تو بہتا ہوگا محبت کرتی محبت کرتی محبت کرتی محبت کرتی محبت کرتی محبت کرتی قبھی نہیں محبت کرتی محبت کرتی محبت کرتی شکریہ میڈا چاکم بن د!, جہم بن سب دیرے بین سزا ہو جیسے سارا اب ہماری شادی ہونے والی ہے خوش تو ہونا بہت خوش یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا جو کچھ ہوا تمہاری مرضی سے ہوا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شادی میں صرف تم سے کروں گا اور دیکھو آج ہوتے نہ آئی گیا یہ منت بھولو کہ یہ دن کتی مشکلوں سے آیا ہے سارا اب تو ناراض کی ختم کر دو مہر اپنے گھر کی ہو گئی ہے نہ ہم مت لو اس کا نفرت کرتی ہوں میں اس سے اس سے بابا چلے گا اچھا اچھا ناراض مت ہو نہیں لیتا اس کا نام ہم دونوں اپنی بات کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کے لیے کون تھا کلر اور کس طرح کا ڈریس ہو جائے بہت ساری ڈیزائنر کپڑے سوچے ہوئے میں پیسے ہیں تمہارے پاس بہت ہے کیا سوچ رہے ہیں باتا نہیں کیسی قسمت ہے ہماری ایک بیٹا باپ نہیں بن سکتا نرسری بہو گلے پڑ دی ہے باتا نہیں اس گھر میں کوئی وارث آئے گا بھی آنے کسی باتیں کر رہے ہیں کیوں نہیں آئے گا وارث لیکن اس بہو سے جو ہماری پسند کی ہوگی کیا مطلب ہے تمہارا آپ بھی دیکھیں اس گھر میں اور کیا کیا تماشا ہوتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں جیسا میں چاہ رہی ہوں چال تو میں نے چل دی ہے اب دیکھنا یہ ہے میرا مہرہ کس طرح سے کام کرتا ہے موسیقی سزا ہو جیسے سزا ہو جیسے موسیقی موسیقی موسیقی